بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرالی صدری ویسرلی امری وحلال ابدتم من لسانی یفقہو قولی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہر کام میں ڈیفرنٹ سکلیزم کہ جتنے بھی میں کام ہیں اس دنیا میں جو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکوں یہ والا کام بھی کر سکوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میرے پاس اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یہ والا کام بھی کر سکوں یہ والا کام بھی ہوئی آنا چاہیے اب دیکھیں اکثر لوگوں کی ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے ہر انسان بھی ڈیفرنٹ رائے ہے اب دیکھیں آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ مختلف کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوب جاتا ہے اگر آپ اسی کہاوت کی ایک کہاوت یہ آپ اس کی ووٹنگ کروائیں کہ کون لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹھئی ہے اور کون لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اگر آپ اسی ووٹنگ کروانے پہ اگر آپ اسی ووٹنگ کروانے پہ جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ آپ ہر کام میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم بیسک چیز دیکھیں تو یہ کہ ہم بیلنس کیسے لاسکتے ہیں بھی لائک میں اب ہم ایک چیز میں تو پورفیکٹ ہیں ہم ایک کام کو تو اچھی طرح سے پرفوم کرتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے کام ہیں جو لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں پر ایکزمپل مجھے بیڈمنٹن کا شوک ہے مجھے بیڈمنٹن اچھی طرح آتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کرکٹ بھی آئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے فوٹبال بھی آئے اگر مجھے سائیکل چلانے آتی ہے بائک چلانے نہیں آتی کار چلانے نہیں آتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جیسے سائیکل آتی ہے میں ایسے کروں کہ مجھے بائک چلانے بھی آجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کارڈ رائیو کرنا بھی آجائے تو یہ کیسے ہوگا اب یہ یعنی کہ مجھے بیلنس آجائے اب دیکھیں اب تو اگر ہم یہ کہیں کہ How to live a balanced life اب یہ کہ اپنی لائف میں بیلنس کیسے ہم کر سکتے ہیں ہماری لائف میں بیلنس کیسے آئے گا یہ ایک تو پویسٹن ہے کہ ہم اپنی لائف میں کیسے بیلنس کریت کریں کہ ہم جو بھی کام کریں کسی بھی ہم فیلڈ میں جائیں ہم کوئی بھی سکلز ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں جو بیسی کس کا یہ آنسر ہے اب دیکھیں کوئی بھی انسان اگر کسی چیز میں اچھا لگتا ہے اب دیکھیں وہ انسان چوبیس گھنٹے تو ڈانس نہیں کر سکتا کہ پاگل تو نہیں ہے یا اگر چوبیس نہیں ہاف آجائے بارہ گھنٹے کوئی انسان بارہ گھنٹے ڈانس نہیں کر سکتا اب دیکھیں پاگل ہی ہوگا جو ایک کام کرے گا اب دیکھیں اس سے آٹھ کر آجائیں آپ کوئی بھی کام شوک سے کرتے ہیں جائے آپ زبردستی کرتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ کا شوک بھی ہے نا ڈانس کرنا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑسی بریک چاہیے تھوڑسا ٹائم چاہیے اب دیکھیں اب آپ کو ایک تو شوک ہوگیا ڈانس کرنے کا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ دوسری ڈیفرنٹ سکیلز اس کے آگے بھی بڑھ سکوں اس کے آگے آگے جا سکوں اور وہ کیسے ہوگا اب اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو نا اب ڈانس کے لئے آپ نے ٹائم دیا اس سے ہٹ کر آپ دوسری سکیلز کو بھی دوسری اتنا ٹائم دیں اور فار اگزمپل آپ ڈانسنگ کو نہ اپنے کو دس دو گھنڈے دیتے ہیں فار اگزمپل آپ پڑھنے پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی میں بھی اچھا بنوں مجھے سائیکلنگ بھی آئے مجھے ڈانسنگ بھی آئے مجھے پڑھنا بھی اچھا ہو تو یہ کیسے ہوگا اب اسی ہی اگزمپل لے لیتے ہیں اب دیکھیں اب اپنے ڈیلی روٹین جو ورک ہے چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے آپ آٹھ گھنٹے نکال دے کر آپ سوتے ہیں فار دن پر زیادہ سے زیادہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کچھ لوگوں کو زیادہ ہی شوک ہوتا ہے سونے کا تو آپ دیکھیں آپ نے آٹھ گھنٹے اس میں سے سونے کے نکال دیئے اب جو باقی گھنٹے بچی ہیں اس میں سے آپ اس سے ڈیوائیڈ کریں جو 18 آپ کے پاس گھنٹے ہیں تو ایسے ڈوائیڈ کریں کہ آپ نے دو گھنٹے اپنی سٹڈی کو دینے ہی ہے دو گھنٹے آپ نے سویمنگ کرنی ہے دو گھنٹے میں آپ نے کھیلنا ہے دو گھنٹے میں آپ نے ڈانسنگ کرنی ہے دو گھنٹے میں آپ نے سائیکلنگ سیکھنی ہے اب دیکھیں اب ہر چیز کو آپ ٹائم بھی دے رہی ہیں باقایت کیسے آپ اسے ٹائم دے رہی ہیں باقائد کی اس کی پیچھے کر رہے ہیں کام اب دیکھیں ایک دن وہ آئے گا کہ آپ ہر چیز میں ماسٹر بن جائیں گے اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں ایک ہی چیز پکڑوں تو ایسے دیکھیں ہر چیز کی زیادتی ہر چیز کی ایکسٹریمنس بری ہوتی ہے یہ وہ کسی بھی چیز کی ہے اگر آپ کسی بھی چیز میں زیادتی کریں گے کسی بھی چیز کی پیچھے بھاگیں گے زیادہ بھاگیں گے وہ زیادہ تباہی کی طرف جائے گی یہ بات تمیشہ یاد رکھے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سٹڈی کی طرف جاؤں گا زیادہ دین راہ سٹڈی تو یہ بھی آپ کو زیادتی اس چیز کی بھی زیادتی آپ کو زیادہ نقصان دے گی ہر چیز کی عطیبہ کوئی بھی چیز آپ کام کر رہے ہیں اس کو ایک لیول میں رکھیں اس کو بینس رکھیں اگر آپ نے کسی بھی چیز کو زیادہ بڑھا دیا تو وہ نقصان کرے گی فائدہ نہیں دے گی آپ کو اب وہ یہ کیسے اب یہ دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو اب ہم نے سارا ٹائم اپنا پروفیشن بھی دینا ہے ہم نے سارا ٹائم ہم نے پروفیشن بھی دینا ہے کہ ہم دن بھی رات بھی ہم نے دوسروں کو کچھ لگا کچھ نہیں بتا کہ آیا کہ ہماری فیملی بھی ہے آیا کہ ہمارے فرینڈز بھی نہیں ہیں اب دیکھیں اس سے پروفیشن تو آپ کا بن جائے گا پروفیشن بن جائے گا جو باقی کی جو پیچھے چیزیں ہیں آپ کی ریلیشنز آپ کی دولت آپ کی صحت وہ کھا جائیں گی تیل لینے جائیں گی ایسی بات ہے آپ ایک چیز کی پیچھے تو لگ گئے پروفیشن آپ نے اپنا بنا لیا پروفیشن کے پیچھے آپ کیسے لگے کہ آپ نے اتنا پروفیشن منایا اتنا پروفیشن منایا کہ بس سب چیزیں پیچھے چلے گی اب ان کو بھی تو آگے لے کے جانا ہے نا اب یہ ان یہ کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی کام کرے نا کوئی بھی کام کرنا ہے بھائیو اس کو نا بیلنس میں لگنا سیکھیں کیا ہم ہمارا کیسے اب اکثر لوگ یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آئے جی پڑھنے جی ہمارے پاس اس کے لئے ٹائم نہیں نکلتا ہم ایسے ٹائم مینیج نہیں کر سکتے اکثر لڑکیاں لڑکیاں ایسے کرتے ہیں ینگ سیج میں بھی اور آگے بڑھ کر بھی کچھ لوگ بڑے ہوکے بھی ہم تو یہ کہتے ہیں نا جنگ سیج کو جوان لڑکیاں ہوتے ہیں جوان بچیاں ہوتے ہیں یا ایسے کچھ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی کہ انہیں اپنا ٹائم مینیج نہیں کرنا آتا کہ وہ کس طرح چاہیں کہ ہم اپنا ٹائم اس کے لئے نکالیں یہ ٹائم اس چیز کے لئے نکالیں تھوڑا سٹھ نکالنا آنا چاہیے نا لیکن یہ بات نہیں اکثر ایسے ایسے ایڈرلز ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے اگر اس کو ٹائم مینیجمنٹ بھی کہتے ہیں وہ کیسے ہیں اب دیکھیں ہر چیز کو ٹائم دیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام کر سکیں تو ہر کام کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا اگر ٹائم نہیں دیں گے تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ٹائم مینیجمنٹ ہے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لئے ٹائم ایمپورٹ چاہیے ٹائم کیسے اب دیکھیں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جب آپ کے پاس سکلز نہیں ہوگی جب آپ نے اس کو کام کو سیکھا نہیں ہوگا تب تک آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں اس لئے اگر اس کام میں بڑھنا ہے آگے اس کام کو آگے ٹاپ تک لے کے جانا ہے اس کام میں ماسٹر بننا ہے اس کو یہ چاہتے ہو ٹاپ لیول تک لے کر جائیں تو وہ کیسے کام آئے گا وہ کام ایسے آئے گا کہ جب آپ اس کو ٹائم دیں گے جب آپ ہر چیز میں ایک بیننس رکھیں گے جب آپ ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اب آپ اپنی ریڈنگوٹن میں ٹائم دے رہے ہیں آپ پڑھ بھی رہے ہیں آپ course سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں آپ ڈانسنگ بھی کر رہے ہیں آپ سویمی بھی کر رہے ہیں آپ ٹائم سے اپنے اکسرسائز بھی کر رہے ہیں آپ ہر کام کر رہے ہیں تو اب دیکھیں اگر یہ بندہ یہ کہے نا کہ جی میں کر تو رہا ہوں یہ کام میں میں چاہتا ہوں کہ میں جیم جاؤں میں بوڈی اپنی بناوں اب اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہوئی ہم کام کریں کیسے پہلا ایک تو کوششن یہ ہوتا ہے ایک تو ہوگی یہ پرابلم یہ اتنی بڑی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم کام شروع کیسے کریں پرابلم جو نیکسٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کیسے کریں ہم اس کو روکیں کیسے ہم اسے بڑھ تو گئی ہیں اب اس کو یہ کیسے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے پیسہ کم آنا ہے ہم نے پروفیشن اپنے آگے تک لے کے جانا ہے ہم نے اس فیلڈ میں ٹاپ پر جانا ہے لوگ اسی تگو دو میں دن رات ایک کر دیتے ہیں نہ دھوک دیکھتے ہیں نہ چھاؤں دیکھتے ہیں سردی گھر میں بس ٹھیک ہے جی مجھے یہ کام کرنا ہے میں اس کام کو کر کے رہوں گا جو مرضی ہو جائے مجھے یہ کام لازمی ہی کرنا ہے اب ہوگا کیا سٹارٹ کر دیں انہوں نے کام چلے گئے ادھر تک کام کے ٹاپ تک پہنچ گئے آگے کیا ہوا اب پیچھے جب دیکھا مڑ کر پیچھے کا راستہ ہی نہیں گا پیچھے کیا تھا ان کا پیچھے ان کی فیملی تھی ان کی فرینڈز تھی ان کی دولت تو انہوں نے کم آ لی ہیلتھ کم آ لی ہیلتھ ہو گئی اس کی پیچھے اپنی ساری انرجی لگا دی اکثر لوگ بتا کیا کرتے ہیں اب نہیں ٹونٹی سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لگوں کو بہت زیادہ کریوز ہوتا ہے پیسوں کا پیسہ سٹارٹ کرنا جی پیسہ لینا ہے ٹھیک ہے بھائی جن پیسہ کمائیں کیسے ٹونٹی ایج جیسے آئی پیسے کی دول میں لگ گئے لگ گئے ٹونٹی تھوٹی فورٹی فیفٹی انڈ سکسٹی پہنچ جاتے ہیں سکسٹی سے پیسہ کمائیا اور کچھ نہیں کمائیا سکسٹی سے پیسہ کمائیا اس کے بعد ابھی تو پہلے کمائیا جب لگانا تھا نہیں لگایا نہیں بھئی صرف کمائیا کمائے کیا کیا جوڑا جوڑ کے بھی کیا کیا کس پہ خرچ کیا نا جی خرچ کیوں کرنا تھا جوڑ کے سنبھال کر رکھا ہے بینک بینس اپنا بڑھایا اب آگے کیا ہوا پرینڈز چھوڑ گئے دوسرے ریلیٹیس چھوڑ گئے انڈ پہ اپنی ہیلتھ اپنی صحت چلی گئی اب یہ کیا ہوا ارے بھائی ہیلتھ جو ہے نا جب آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ہیلتھ ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہے اپنی ہیلتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے جب آپ کے پاس ہیلتھ ہوگی تب ہی سارے کام ہوں گے ارے بھائی سیمپل ایشو ہے نا سیمپل فنڈا ہے ایک سیمپل سا ایک لاؤ ہے جب آپ خود نہیں ہوں گے تو دوسرے کام کیا خواہ کریں گے آپ اور جب آپ خود ہونے کے لئے آپ کو کیا چیز ضرورت ہے آپ کو چاہیے آپ کی ہیلتھ جب آپ کے پاس ہیلتھ ہی نہیں رہے گی تب دوسرے کام کیسے کر سکیں گے اسی لئے اگر ہر کام کریں ہر کام کو سیکھیں اچھی بات ہے ہر انسان کو ہر کام آنا چاہیے ہر کام اسکلز آنی چاہیے اب اس لئے آپ کو ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے آپ کو ہر چیز کو ایک سیمپل مینج منٹ کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہر سکل کو سیکھنا ہے اس کو ٹائم دینے میں amplifier سیکھنے جا رہا ہوں میں car driving سیکھنے جا رہا ہوں سیکلنگ کرنے جا رہا ہوں جوگنگ کرنے جا رہا ہوں جا میں قرمنے interpreت کرنے جا رہا ہوں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ انہیں یہ کا کام کرنا ہے تب بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں اس طرح نہیں کچھ کر سکتے آپ اسی لئے کوئی بھی کام کریں ہر کام کریں لیکن مینجمنٹ کے ساتھ کریں وہ کام آپ کو ٹائم اپنا مینج کرنا ہو اور بیلنس کریں اپنی لائف میں بیلنسنگ کرنا سیکھیں ہر کام میں بیلنسنگ اچھی رکھتی ہے اگر آپ ایک کام کی بیچھے لگے ایک کام کو آپ نے ایک سینٹر پہنچا دیا وہ امید ہے انشاءاللہ پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والوں اس کا پھل دیتے ہیں چاہے وہ جس کام میں محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کو پھل دے دیں گے اس کا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اللہ نے تو پھل دے دیا اس کا اس پھل کا کیا کریں گے جب پھل کھانے والا نہیں ہوگا محنت تو آگے اپنے لئے کیے نا اس کام کا آپ نے پھل اپنے لئے کمایا نا جب آپ کی صحت نہیں رہی جب آپ ہی نہیں رہے اس پھل کا کیا کرو گے پھل دوسرے کھائیں گے اسی لیے اپنی صحت جو موسٹ امپورٹنس نہیں ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے ویلتھ بھی ہے دیکھیں یہ چیزیں دوسری ہیں گول ایک گول سیٹ کرنا ہے نا وہ دوسری طرف بار چلی آئے گی اب بیسک یہ کہ بینس کنا کے رکھئے گا بینس موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی بینس نہیں رہے گا تو آپ کوش بھی نہیں کر سکتی کیسے لیے اپنی لائف میں بیننس بلا کے لازمی رکھنا ہے اپنی لائف میں یہ بات لازمی رکھئے گا اگر ہر کام کرنا ہے ہر کام سیکھنا ہے تو سکیلز بھی چاہیئے بس ہم پتے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بس کہتے ہی ہیں کرتے کچھ میں نہیں یہ ہے جی اکسل وہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے جی بھائی جان میں نا کر رائے ہی نا چاہتا ہوں بھی جان میں چاہتا 많이 چلا جانا میں چاہتا ہوں کی منہ اس پر اب تو تک آئندوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام fest کو دیو ہے بھائی جان یا بتاؤ آپ کرتے کہ وہ کہتے ہوں کی WASی کہتا کہ میں کروں میں چاہتا ہوں یہ کروں آپ یہ بتائیں اگر کرنا تو چاہتے ہیں آپ انہوں جانچہ ہیںters کی اس لئے کچھ ہارڈ ورک اپنی کچھ ایفرٹ لگائی ہے اس کام کے لئے اس کام کو آگے بڑھنے کے لئے کچھ کام بھی کیا آپ نے یا بس کہتے ہیں کہ جی میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں چاہنے کے علاوہ اس بھی کچھ کیا بھی ہے اس پر تھوڑا سا ورک آؤٹ کی ہے اس کو تھوڑا سا آگے سے اٹھا کر اوپر تک لے کر گئی ہے نا جی سیڈیوں کے نیچے کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ چاہتا ہوں میں اوپر سیڈیوں تک چلا جاؤں اب چاہنے سے آپ کے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کرنا پڑے گا اپنے تھوڑے سے قدم بڑھانے پڑیں گے سیڈیوں کو اوپر چڑھنا پڑے گا تب ہی تو اوپر چڑھو گے نا سیڈیوں پر اب بجی کہتے رہے نیچے کھڑے ہوگے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اوپر چڑھ جاؤں سیم اسی سٹیڈی والی اگزمپل کو اپنی لائف میں ہر جگہ میں اپلائی کر دیں اسی سٹیڈی والی اگزمپل کو زیادہ نہیں کچھ کہتا سیمپل اگزمپل ہے کوئی کام کرنا ہے اس کی لیے اس کام کو کرنا پڑے گا چہانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں جی میں چاہتا ہے میں ڈرائیونگ سیخنوں جی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کام میں جو سٹیڈی کر رہا ہوں مرنہ میں اپنی کلاس میں اور دن پرہا سٹوڈنٹ ہے میں بھی سٹوڈنٹ ہوئے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ کلاس میں ٹاپ پر جاؤں چانے سے کچھ نہیں ہوگا جی بس میں بک کھول کے آگے بیٹھ جاؤں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمت نہیں کرو گے جب تک بک کھول کے پڑھو گے نہیں صرف بک دیکھنے سے ہاں جی بک دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں اوپر سے بگرے گی جب تک پڑھو گے نہیں اسے جب تک ٹائم نہیں اب دیکھیں کالی پڑھنے کو آپ خراب کر دے گا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ آپ کے پر ایکسرسائز ہونی چاہیے تاکہ آپ ایکٹیو ہیں اس لئے نا جو اسلام ہے نا دین اسلام انتہائی آپ کی زندگی کے مطابق دین ہیں ہمیں نہ صرف وہ دین زندگی جینے کا بلکہ زندگی سوارنے کا بھی ہمیں تلکہ پتاتا ہے جنے کی جینی نہیں ہے اس کو بہتر سے بہتر آپ ایک جی رہیں اچھی اس کو بہتر بنائیں اس کو بہتری بنائیں آگے آگے اس طرف سے چڑھتے جائیں اور دین اسلام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے اب اللہ تعالی نے یہاں جو نمازوں میں ترتیب بنائی ہے اللہ تعالی نے جتنا بھی ہمارے لئے دین اسلام ہمیں دیا اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہے ایک حکمت چھپی ہے اب دیکھیں جو نمازوں کی ترتیب ہے وہ ہمیں ریگولر بناتی ہے نماز اب دیکھیں ہمیں دین اسلام سے ابھی اگزیمپل ہے جو نماز ہے فجر کی آپ نے نماز پڑھی اس کے لئے کیا امپورٹن ہے کہ آپ صبح اٹھیں صبح اٹھنے کے بعد یہ نہیں آپ نے نماز پڑھی اب دوبارہ سوچیں نہیں بھائی اس کے قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد ذرا تھوڑی سی باہر صبح کو آپ نظارہ دیکھیں جب آپ گھاس پر چلیں گے ننگے پاؤں چلیں گے اس کا اپنا ہی مزا ہے جب گلی گلی گھاس آپ کے پاؤں میں لگتی ہے آپ پاؤں سے چلتے ہیں آپ کے سر میں ٹھڑک مہنچتی ہے یعنی اس کا سر میں احساس ہوتا ہے صبح کو کبھی پرندوں کی چہر چانے کی آواز سنی ہے اس کا اپنا مدد ہے جو صبح کو جو ہلکی ہلکی ہوا آپ کے موہ پر چہرے پر لگتی ہے آپ کے بال اڑتے ہیں اس کا اپنا مدد ہے کبھی محسوس کی کبھی محسوس کرنے کی کوشش بھی کی کبھی جو صبح کو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں گھاس پر کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو گرایا گھاس پر ایسے بھائی یہ کام کرنا پڑے گا یہ بہت سیمپورٹنٹ ہے اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے رہو گے جی میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں بس چاہو گے کبھی کرنے ہی پاؤ گے اس لیے آگے بڑھیں آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائیں پہلے ہر چیز کو ٹائم دیں ہر چیز کو ٹائم دینا سیکھیں جب ٹائم نہیں دیں گے کچھ بھی ہاتھ نہیں portارہ sigue ہر چاہے ہر چیز، نیک کام کرنے والا بنائے اور بڑے کام سے ب在کنے والا بنائے اور ہر چیز کو ہر نے اس چیز کو ٹائم دینا سیکھیں ہرچ کام کرنا ہے وہ ہرم اگر اس کی لیے کا ملائے پہ کام کرنا سے ہر ہم ایک ایک سیکمنت سے کام کینا ہوں اللہ تعالیٰ ہم ہم سب کو ٹائم کرنے والا ہاں اور بڑے کام سے بڑے ن Καιی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ